پہلا اوڈر تھا لیکن میں نے کہا چلو تھوڑا پورفیٹ ہے کوئی بات نہیں میں نے آگے یہی پلان بنایا ہے کہ اگر کلائنٹ نہیں ملتا تو میرے انہوں نے پھر بھی ٹریٹ نہیں دی مٹھائی پہ گرہ نہیں کلو کوئی نہیں سر روزی ہے سر روزی ہے افتاری پیچھتے کب بلائیں گی تب دیکھنے ہمت ہار دی تھی انہوں نے میسے کہا سر میرے ہمت ہار دیا سر آرڈر لگ رہا ٹھیک ہے لیکن اس دن کو تین آرڈر لگ گئے تھے لیکن ایک آرڈر کملیٹ ہو گیا جی دو پروسیسنگ میں دو پروسیسنگ میں ہے ایڈمیز رپلائی نہیں کر رہے تین آرڈر ایک دن میں لگ گئے جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج ایک اور نیو موٹیویشن سٹوری ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہمارا ایک فیزیکل کی ایک سارا کچھ ہم ان سے انفرمیشن لیتے ہیں تو چلتے ہیں مہم کی طرف اسلام علیکم علیکم اسلام جی ساتھ سے پہلے نا اپنا آپ انٹرو کروا دیں ایک بار سر میرے نام ریدہ امنا ہے میں سائیوال سے ہوں میں سٹوڈنٹو بی ایس کی بی ایس ایچ انڈی میں کر رہی ہوں یونیورسٹی کونسی ہے یونیورسٹی ایڈ یونیورسٹی سائیوال چلیں مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ کو پہلا آرڈر کہاں سے آپ کو حاصل ہوا کہاں سے ملا اور کتنے ڈالر کا ملا کتنا پروفٹ ہوا ایڈمین کو کتنے سینڈ کیا آپ نے اور ملا کیسے آپ کو سر مجھے پہلا آرڈر لنگ دن سے ملا تھا لنگ دن سے میں نے لنگ دن پر پوسٹ لگا ہی تھی آپ نے کہا تھا کہ لنگ دن پر ہر روز پانچ پوسٹ کرنی ہے میں نے پوسٹ کی تھی وہ سینڈ کی اس کے بعد اس نے مجھے ریپلائے کیا تقریباً گھنٹے بعد ڈیڑھ گھنٹے بعد اس نے مجھے ریپلائے کیا کہ مجھے سائٹ چاہیے یہ اس سائٹ میں میرا آرٹکل کا لنگ لگوانا ہے ٹھیک ہوگا آرٹکل اپنا پبلش ہوں ہاں جی اچھا اس کے بعد مطلب کیسے پرسیس ہو آرٹکل سارا کچھ ملے کلائنٹ سے بات ہوئی آپ کی وہ بھی بتائیں آپ اور جو ایڈمین سے ڈیل ہوئی ہے وہ کتنے ڈالر کی ہوئی ہے اور کلائنٹ سے کتنے ڈالر کی ایڈمین سے میری ٹین ڈالر کی ڈیل ہوئی تھی اور کلائنٹ سے میری میں نے ایڈمین سے 50 ڈالر کیا تھا لیکن وہ ماننی نہیں وہ کہتے ہیں میں نے ٹونٹی ڈالر میں ہی دینی ہے ٹونٹی ڈالر کیتنا ہوا مجھے ٹین ڈالر پروفیٹ ہوئے ٹین ڈالر پروفیٹ ہوئے ٹین ڈالر پروفیٹ ہوئے پیپال کے پیسٹ کٹکٹ کے آپ کو جو ریسیو میں ہیں وہ دو ہزار تریپن روپے ایک آرڈر سے ٹھیک ہے اب کلائنٹ کا یہ بجر کم تھا جو بھی تھا لیکن اگر یہ ڈالر آپ کے پیپال کے بھی پیسٹ پروفیٹ ہوگے پیسے پیسے بھی بھی تھے ٹین ڈالر کے لگتا ہے ٹین ڈالر اٹھائی سو کچھ بنتے ہیں آپ کے پیسے بانتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو شاید دھونتے وقت مطلب جو کلائنٹ دھونتے وقت کیا مشکلات پیدا تو بہت زیادہ ہی تھی بلکل ہی نہیں رہا تھا بلکل مایوس ہوگئی تھی بھی مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو لیکن رمضان تھا میں نے دعائی کی بھی اللہ کرے پہلا اوڈر بل جائے تو پھر بس مل گیا پہلا اوڈر تھا لیکن میں نے کہا چلو تھوڑا پروفیٹ ہے کوئی بات نہیں پہلا اوڈر لے رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا اچھا اس کے علاوہ آپ جیے بتائیں کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو آپ کیا سگست کرنا چاہتی ہیں کیا ان کو آپ موٹیویٹ کرنا چاہتی ہیں ان کو میں یہی کہوں گی یہ بہت اچھی فیلڈ ہے اس کی طرف آئے ہیں اچھی فیلڈ ہے اس میں بہت زیادہ پروفیٹ ملتا ہے آپ کو آپ اگر دل لگا کے محنت محنت سے کام کریں گے تو یہ آپ کو پروفیٹ ہوگا ادھر وائز بلکل بھی کچھ نہیں ہے راتیں جاگ نہیں پڑتی ہیں دین میں بھی کام کرنا پڑتا ہے رات کو بھی کرنا پڑتا ہے ہر حال میں کرنا پڑتا ہے کام میں ایک باتا ہوں میں کافی لوگ دیکھیں جو یہاں میں کام کرتے ہیں تو وہ پانچ گھنڈے چھ گھنڈے میں ہم کام کرتے ہیں لیکن یہ رات دو دو بڑی تک محسن کرتے ہیں سر اس ویب سائٹ کی یہ جو ایمیل ہے یہ نکال دیں سر یہ جو ویب سائٹ ہے اس کی ایمیل نہیں مجھے مل رہی مینز کے رات دو دو بڑی تک ایسا یہ ہے میں کہتا ہوں کہ یار جانتی کرو سانگر آم کرندے ہونے میں مزاد میں کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ آپ چیک کریں اگر کسی بچے کو لگن ہوتی ہے کام کرنے کی وہ تو گھر بیٹھ کے بھی کام کر سکتا ہے یوٹیوب سے بھی کام کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد لگن ہوتی ہے باقی ری سیلنگ میں اچھا پیسہ ہے جی ری سیلنگ میں بھی ہے لیکن کلائنٹ کے تو بھرکا یہ کیا ہی بات ہے کلائنٹ کے تو اپنی بات ہے لیکن ری سیلنگ میں بھی اچھا پیسہ ہے اچھا آپ آگے کیا فیوچر دیکھ رہی ہے اس کا آگے فیوچر اچھا ہے آگے انشاءاللہ اچھی پروگرس ہوگی میں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے یہ کہ آگے آپ جائے کیا آپ کے ڈریم ہے مرحبا آگے آپ نے کیا سوچا ہے گیس پوستنگ کے فیلڈ میں اگلے اپنے پلانز کیا بنائے میں نے کسی سے پوچھا نہیں ہے لیکن میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا پلانز بنائے ہیں اس کو فیلڈ کو لے کر میں نے آگے یہی پلانز بنائے کہ اگر کلائنٹ نہیں ملتا تو میری سیلنگ پر کام کروں گی اور جو فیس بک سے ہے وہ ری سیلر لے کے آگے اپنے وٹس ایپ گروپ میں ان کو اور ای� میرا کام چل دائے گا اور مجھے میری پہلے پیمنٹ پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی اور کل نے انہوں نے پھر بھی ٹریٹ نہیں دی سر روز ہے سر روز ہے اب سر روز ہے اب سر روز ہے کب بلائیں گی تب دیکھیں گے ہم چلیں بس یہی تھا مطلب آپ لوگوں کے لئے موٹیویشن ہی تھی یہ چیز میں ہر ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں موٹیویشن ویڈیو میں کہ میں ان لوگوں کی ویڈیو ضرور دیکھتا تھا جنہوں نے آرڈر کمپلیٹ کیا میں دیکھتا تھا کہ وہ انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے جن کے وجہ سے ان کو آرڈر ملے اور ایک اور بہتا ہوں اینڈ پہ آکے ویڈیو کے اینڈ پہ آکے کہ انہوں نے ہمت ہار دی تھی انہوں نے میسے کہا سر میرے ہمت ہار دی ہے سر آرڈر لگ رہا ٹھیک ہے لیکن اس دن ان کو تین آرڈر لگ گئے تھے لیکن ایک آرڈر کمپلیٹ ہو گیا دو پرسیسنگ میں دو پرسیسنگ میں ہے ایڈمیز رپلائی نہیں کر رہے تین آرڈر ایک دن میں لگ گئے اس لئے میں کہتا ہوں آج بھی میں نے یہ بات کی فیزیکل والوں کو کہ اگر آپ ایک ہزار ایمیلز یا ایک سو ایمیلز کرتے ہو نا ایک سو ایمیلز کرتے ہو اب ایک مہینے میں اور تیسے دن آخری دن آپ کو ایک رپلائی جاتا ہے تو آپ کو پورے مہینے کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے بس یہ چیز ہے آپ جاتی مہنت کرو کہ اتنی کم ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرو کہ ہاں جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں کم از کم اب تین مہینے چار مہینے کم از کم مہنت کریں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہاں یار میں نے اتنی مہنت کیا ہے اگر میں نے چار سال کے ڈگری اصل کیا ہے تو انہوں نے مجھے گرنٹی نہیں دی اس چیز کی کہ آپ اتنا پیسہ کما ہوگی ایسا ہی ہے تو یہ سکیل ہے سکیل سے آپ اس سکیل کو سیل کر سکتے ہو ایڈ سے پہ آئی کوپی فائی پہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کتنا آگے کا سوچتے ہیں تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ